السلام علیکم ویورد ہمارے پاس ایک اور نیو ٹاسک ہے رشن لینگویج میں 0.04 USD میں تو یہ میں نے اس کی ٹریننگ کمپلیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ لیں یہ سٹارڈ میں بھی آئی ہویا میرے پاس اس کا نیم وغیرہ بھی چیک کر لیں کیا چیزیں دیکھنی ہے ہم نے پھر آگے بڑھتے ہیں درائیور فوٹو مادرشن کیا چیک کرتے ہیں درائیور درائیور سوچ جگہ ہے نوکیشن ویٹیو کوئی پڑا ہے ایک تو یہ مل bewرہب ہے کہ درائیور کے فوٹو جہاں سے دیا گیا ہے اور اس میں لوکیشن کی جگہ کیا ہے ہم سر کوئی جگہ کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں سرے پاس کریں لوگوں سے ریکویسٹر ہے کہ ویڈیو کو آند تک لایب میں دیکھنا ہے اور جو بھی چینل پر نیو ہیں ہیں اینلی چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیرائی کن کو پریس کردیں تاکہ ہرانے والی نیو آپ ڈیٹ آپ لوگ پہنچتی رہے شکریہ جو چلتے ہیں ابھی اس کی ٹریننگ کی طرف پھر اینڈ پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ اس میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں جو فرسٹ ہون جو ہمارے پاس ہے اس کا ہے سیکنڈ خصوصیوڑ پر ہمارے پاس ہر ہمارے پاس فسٹ انڈ پھورت اخیشن ہے پاکی آپ لوگ کو انڈ میں آجان بھی بتاؤں گا کہ یہ کسی ہے جیلے لگائے گئے ہیں نی абید ہیں ہمارے پاس ہے photo with problem second option and then second option next one ہمارے پاس everything is fine first option and then first option which first option then again first option next second option and then fourth option which next photo with problem موسیقی 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 آفشن تو ابھی جو ہے نا ہم ادھر چلے جاتے ہیں گوگل لینڈز پہ آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ انسٹریکشن ابھی آپ کو ڈرانسلیٹ کر کے دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اچھا فوٹو ویڈ پرابلم سیکنڈ نمبر پہ تھا تو اس میں ایکسٹ جو آپشن لگا ہے فوزی آر ڈسٹارٹڈ تو یہ ایمیج کلیر نہیں تھی ڈسٹارٹڈ تھی اچھا نیکسٹ جو تھا ہمارے پاس اس کا ہم نے ایوریسنگ فائن لگا ہے پھر یونی فارم بیک گراؤنڈ اور یا فوٹو سیٹیفائی اگر آپ کو کمپلیٹ کلاثنگ ملے نا تو آپ نے پھر وہ لاسٹ ون جو انا فوٹو سیٹس فائز لگانا ہوتا ہے اس میں بھی ایوریسنگ فائن ہے تو یہ آپ دیکھیں چار اپشن ہے نیچے چھوز شوٹنگ لوکیشن مشین مشین یعنی کہ کار میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو آپ نے وہ سلیپٹ کرنا ہوتا ہے یونی فارم بیک گراؤنڈ میں اس طرح سٹوڈیو میں جس طرح ہم کسی سٹوڈیو میں فوٹو چھواتے ہیں تو ہمارے بازو نیچے کی طرح چھکے ہوئے ہوتے ہیں اور بیک گراؤنڈ بلکل ہی کلیئر ہوتا ہے ہیڈروجینس میں ڈیفرنٹ لوکیشن ہوتے ہیں جس طرح یہ بندہ بھی کسی معلوم وغیرہ کے سامنے آکے اس نے فوٹو بنائی ہے تو اس کی فوٹو تو کلیئر ہے نا تو ایوریسنگ فائن لگا کہ ہم نے فائن لگا کے اس کا ہم نے فورت آفشن لگایا ہے تو اس کی طرح نیکٹ فوٹو میں جلے جاتے ہیں جرس اب پرابلم یہ ہم نے اس میں فیس پورلی اور انکان لیٹلی ویزیبل کیونکہ اس میں پورا فیس نہیں دیا گیا اچھا نیکش ہے ایوریسنگ فائن مچین اب دیکھیں نا یہ ابھی کار میں بیٹھا ہو ہے تو اس کا مچین کا آفشن اس میں لگا گیا ہے تو نیکسٹ ون چلتے ہیں اس میں ایوریسنگ فائن یونی فارم بیک گراؤنڈ ایسے ہی مطلب عام طور پر جس طرح جس طرح جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کلیئر جگہ ہے لیکن سٹوڈیو میں نہیں ہے مندر نے خود فوٹو بنائی ہے یونی فارم بیک گراؤنڈ ہے تو یہ فوٹو سیٹسفائی کر رہی ہے اگر اس کے جو ہے نا اگر کپڑے صحیح سے نہیں ہوتے تو مطلب فولی یہ نہیں پہنے ہوئے ہوتے تو پھر ڈاز نار سیٹسفائی آتا نیکسٹ ون نمارے پاس ہے جیرے پرابلم فارن اوبجیکٹس دیکھ کور دفیس اور گیسٹر اور گریم میں اس میں دیکھنا چہرے کے اوپر اس نے جو چہرے کو کور کر رہا ہے اس لیے آپشن لگا گیا ہے نیکسٹ ون دیرہ پرابلم فارن بیٹس اور گیسٹر تو اس نے گیسٹر آگیا ہے کیونکہ اس نے فیس اپنا چینج کیا ہوا ہے خود سے تو یہ ہم نے لگایا ہے تو اسی طرح آپ لوگ نے اپنے جو ہے نا اس کو دیکھتے جانا ہے اور ٹرانسلیٹ کرتے جانا میں فوڈو سکرین شارٹ لے کے گوکل کے اوپر تو آپ کو ایزیلی جو انا اچھی ارنگ ہو جائے گی اس ٹاسک کے اوپر جس طرح یہ ہے everything is fine machine دو گار میں بیٹھ گیا ہے اور اس کا ہم نے ادھر machine لگا دیا ہے اب یہ last one دیکھاتا ہوں everything is fine studio اب studio یہ ہے جس طرح بھی بالکلی clear background بندہ بیٹھا ہے studio میں اس نے black and white dress mostly ہوتا ہے یا gray color dress جس طرح اس نے پہنا ہوا ہے تو یہ مطلب studio ہے background ہیں یہ بھی اس میں بھی studio آگیا ہے شکریہ